کہ پارلیمان جو ہے وہ اس معاملے کو اٹھائے ہم کل پارلیمان میں یہ معاملہ قومی اسمبلی میں اٹھائیں گے لیکن مجھے کوئی توقع نہیں ہے کہ جو حکومت پارلیمان میں جو سپیکر پارلیمان میں ناموس رسالت کی بات نہ کرنے دے مجھے کوئی توقع نہیں ہے کہ وہ صحفت کی ازادی کی بات کرنے دے گا یہ بدنصیبی ہے ملک کی آج ملک کے حنادہ دیکھنے کل کووڈ کا بترین دن تھا یہاں ایک ان سی او سی بنی ہوئی ہے یہاں پر حضراء کی ایک فوج ہے جن کی نوکنیاں روز بدلی جاتی ہیں آج کوئی یہ بتائیں کہ یہ تیس کروڑ کا ملک جو ہے وہ خیرات میں ویکسینیشن دے کر اپنے عوام کو لگا رہا ہے ملکوں نے جن کی عبادی دو دو چار چار کروڑ تھی کروڑوں ٹیکیں حاصل کر لیے آج پاکستان کی حکومت ایک ٹیکہ خرید نہیں سکی دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر عوام جو ہیں اپنے پیسے سے ویکسینیشن لے کر لگانے پر مجبور ہیں تو میری گزارش ہے اس انسیویو سی کو بند کریں یہ ناکام ہو چکی ہے یہ پاکستان کے عوام کو تحفظ نہیں دے سکی یہ کوئی پالیسی نہیں بنا سکی آج لوگ مشکل میں ہیں اس عدالت کے اندر آج چار مقلعہ کم از کم صرف ایک عدالت کے اندر ان کو کوویڈ کا شکار ہے آپ صحافیوں کو دیکھ لیں آپ بہتر جانتے ہیں کہ صحافی کتنے صحافی آج کوویڈ کا شکار ہے یہ بدنصیبی ہے کہ جہاں پر پوری دنیا نے کوویڈ پر قابو پا لیا پاکستان میں کوویڈ بڑھتا جا رہا ہے ان میں وقت دور نہیں ہے کہ پاکستانیوں کو کسی اور ملک میں سفر کرنے پر منع کر دیا جائے گا یہ پالیسی کے ناکامی ہے قابینہ کے جلاس ہوتے ہیں سیاسی جماعتوں کو کلدم کیا جاتا ہے قابینہ کو پتا نہیں ہے کہ یہ اس کا اختیار نہیں ہے کوئی قانون نہیں ہے پھر اسی کلدم جماعت سے مذاکرات ہوتے ہیں یہ آج ملک کے اندر قابینہ اور اس کے وزیدوں کی کیفیت ہے یہ ہمارے وزیازم کی کیفیت ہے جی سیر آپ نے ایک مفیر سپیکر سے ملک بات کی اسی رسمری میں آپ کی طرف سپیکر سے دور نائلہ کیا گیا اس پہ آپ کو ان کی ذریب سے امروڈیس بھی کی حضرت ہویا کیا آپ معافی مانگے گئے ان سے میں صرف ایک ذات سے معافی مانگتا ہوں سپیکر سے کسی اور انسان سے معافی نہیں مانگ سکتا سیر کیا کہیں گے کہ شگر انکوائری میں اب جو حکومتی شخصیات ہیں پنجاب کے وزرائے ہیں ان کو نائب نے بلانا شروع کر دیا آپ نے سمجھتے ہیں کہ جو شگر انکوائری ہے وہ پائے تکمیل سے کون سکی گئے جو اصل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی نائب نہیں ہے یہ کوئی توقع نہیں ہے مجاب کے وزراء کا کیا تعلق ہے فیصلہ کیا ہے ملک کے وزرعظم نے اس کو بلائیں نہ نائب کے اندر ای سی سی کے چیئرمن کو بلائیں نہ نائب کے اندر ان وزراء کو بلائیں نائب کے اندر جو پاکستان کی چالیس فیصد چینی کے مالک ہیں جو یہ فیصلے کرتے ہیں کہ چینی کی قیمت ترہ پن روپے سے بڑھ کر ایک سو پندرہ روپے سے اوپر چلی گئی ہے اور آج اس ملک کے عوام جو ہیں وہ ایک ایک کیلو چینی شناستی کارڈ میں ہاتھ میں لے کر ایک ایک کیلو چینی خریدنے پر کجبور ہے یہ آج ملک کی قیفیت ہے نائب جو ہے وہ صرف اپوزیشن کے لیے بنا تھا ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے ہم تو کہتے ہیں کہ ٹی وی کیمرے لگائیں اور پاکستان کے عوام کو دکھائیں کہ نائب کی حقیقت کیا ہے اور اندردالتوں کی حقیقت کیا ہے چینی کا محملہ بڑا سیدھا ہے تو سور بار وزیراعظم اور کابینہ ہے نائب کا کیس بنائے ان کو اندر کریں شہباز شریف آج ڈیر سال جیل کٹ چکا ہے الزام نہیں لگ سکا تو ان وزیراعظم کو بھی وزیروں کو بھی ڈیر سال ڈالیں اندر پھر دیشتے ہیں انسام کے تقاضی تو یہ